بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی اور بیان آیا ہے امریکہ سے لگاتار اس بیان کے مختلف پہلوں پر کل سے ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن ایک بیان جو سامنے آیا ہے وہ کافی مصبت بیان دیکھا جا رہا ہے اور بارت کی انٹلجیا جو مختلف ذراعہ ہے چاہے وہ میڈیا ہے یا ڈیفینس ہے یا پھر فورنیفیرز کے جو ماہرین ہیں وہ اس بیان کو کافی امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس کا اب بازابطہ طور پر اعتراف امریکہ کی طرف سے بھی کیا گیا ہے جمہو کشمیر کے حالات کو معمول پر لانے کا عمل امریکہ کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا گیا یعنی جس طریقے سے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی دوبارہ ہوئی ہے پولٹیکل پریزنرز کو چھوڑا گیا ہے اور پھر ایکنومیکل ریوائیول جمہو کشمیر میں ہوا ہے ان سبی پر امریکہ کا بیان آیا ہے اس کو خیر مقدم کیا گیا ہے اور بھارت نے بھی اس بیان پر اتمنان کا اظہار کیا ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے واشنگٹن نے اپنی بات کو ساف کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پولیسی میں ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے یعنی وہ ضرور یہ مان رہے ہیں کہ جمہو کشمیر ابھی بھی حل طلب معاملہ ہے اور دونوں فریکین پاکستان اور بھارت کو اس معاملے پر بات جیت کے ذریعے سے مسئلے کا حل ڈونڈ نہ ہوگا یعنی ایک طرف سے بھارت کے موقف کی تاہید بھی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے تنازات کو ختم کرنے کے لیے منطق کی انجام تک پہنچانے کے لیے مذاکراتی عمل کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالا جائے واشنگٹن کی طرف سے اپنی وضاحت کے اندر یہ بھی ضرور کہا گیا ہے کیا کچھ کہا گیا ہے سن لیجے گا جاہ دیت سے کچھ پر اور بے زیادت کو دیتوں کچھ پیلے دیتی کچھ پیشہ پر سکر ہی کچھ پیشہ پر ہی توانی پر بھی ہوگی ہے As I understand it there is nothing currently in train that India has accepted But if there is any change in the status of pending transfers I'm happy to let you know I'm happy to let you know